اسلام علیکم پیارے دوستو قدرت نے پاکستان کو ہر طرح کے مناظر کی نعمتوں سے نوازا ہے اگر بات کرے سہرا کی تو چولستان اور تھرکہ ریکستان ذہن میں آتا ہے اگر بات کرے خوبصورت پہاڑی علاقوں کی تو پورا شمالی پاکستان حسین وادیوں سے بھرا پڑا ہے لیکن دوستو اگر کراچی کے مقیم لوگوں کی بات کی جائے تو ان وادیوں تک پہنچنا ان کے لیے دشوار گزار ہے وہ اس وجہ سے کہ صرف اسلامبہ تک پہنچتے ہیں ان کو تقریباً ایک یا دو دن لگ جاتے ہیں اور آگے خنجراب تک بھی جانا ہو تو کم سے کم چار یا پانچ دن اور لگ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کراچی سے خنجراب تک کا سفر تقریباً دس دنوں پر محیط ہے اور کوئی جوب والا شخص اتنی چھوٹیاں دفتر سے لینے کی سوچ بھی نہیں سکتا تو لہذا کیا کوئی ایسی جگہ کراچی میں یا اس کے قریب مجود ہے جہاں انسان ایک دن میں اپنی تمام پریشانیاں بھول کر انجوائے کر سکے تو دوستو اس کا جواب ہے جی ہاں دوستو کراچی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر کے بیچ و بیچ ایک ایسا جزیرہ مجود ہے جو تفریق کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ایڈوینجر کے شکین لوگوں کے لیے بھی کافی کشش رکھتا ہے اس کا نام ہے چڑنا آئس لینڈ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس جزیرے تک رسائی کیسے ممکن ہے اس کے علاوہ یہاں پر کون کون سی سہولیات مجود ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس جزیرے پر تفریق کرنے کے لیے کیا کیا ایکٹیویڈیز کی جا سکتی ہیں تو دوستو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں دوستو چرنا آئس لینڈ شہر کراچی کے ایک چھوٹے سے گاؤں مبارک ویلیج سے نو کلومیٹر دور سمندر کے بیچ و بیچ صبح سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر واقع ہے دوستو چرنا آئس لینڈ میں انسان نام کی کوئی چیز نہیں رہتی جی ہاں دوستو یہ جزیرہ مکمل طور پر غیر آباد ہے اس جزیرے کی لمبائی تقریباً ڈیر کلومیٹر اور چرائی تقریباً آدھا کلومیٹر ہے دوستو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ جزیرہ مکمل طور پر غیر آباد ہے تو یہاں تک رسائی کیسے ممکن ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کراچی سے منجار گھوٹ جو کہ مبارک ویلیج کا ایک فشک پوائٹ ہے وہاں پر پہنچنا ہوگا یہ سفر بس کے ذریعے ایک گھنٹے کے اندر کیا جا سکتا ہے مبارک ویلیج کے راستے میں چٹیل پہاڑ مجود ہیں جو دیکھنے میں ایک عجیب سا منظر پیش کرتے ہیں دوستو منجار گھوٹ سے چڑنا آئس لینڈ کا سفر کشتی کے ذریعے کیا جاتا ہے جو کہ مزید ایک گھنٹے کا بحری سفر ہے اس سفر کے دوران سمدر کی موجیں سیاہوں کو کافی پرجوش کر دیتی ہیں دوستو فلحال جزیرہ تک پہنچنے کے لیے کوئی لوکل ٹرانسپورٹ نہیں چلتی تاہا مقامی کچھ کلب ہیں جو ایک دن کا شاندار ٹور کروا سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات یہ پتہ چلیں کہ 14 ستمبر 2017 کو اس جزیرے کے قریب ایک زندہ بلو ویل کو اس کی ماں کے ساتھ دیکھا گیا تھا یہ طریق میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ایک زندہ بلو ویل پاکستان کے سمدری حدود میں دیکھی گئی تھی کراچی سکوپا ڈائونگ کلب کے بانی کا کہنا ہے کہ چڑنا آئس لینڈ میں 60 سے زیادہ قسم کے مرجان پتھر موجود ہیں جنہیں کولن ریف بھی کہا جاتا ہے 2009 میں 12 ہند میں آئی سنامی کی وجہ سے کئی جیلی فیش سمدری پانی کے ساتھ اس جزیرے میں آئیں جو اکتوبر کے دوران دیکھی جا سکتی ہیں دوستو چڑنا آئس لینڈ میں اڈوینچر کے شکین لوگوں کے لیے کئی سہولیات مقامی کلب کی جنب سے مہیا کی جاتی ہیں جیسے کہ سکوپا ڈائونگ، فری ڈائونگ، انڈر وارٹر فٹوگرفی، ہائیکنگ، سپیڈ بارٹنگ، نی بارڈنگ، ویک سرفنگ، جیٹ سکنگ وغیرہ اس کے علاوہ کلیف ڈائونگ اور سنوکلنگ بھی کروائی جاتی ہے دوستو سنوکلنگ کی مدد سے محض پانی کے اوپر رہ کر آبی حیات اور سمندر کی دنیا کا نظارہ کیا جا سکتا ہے لیکن آڈوینچر کے شکین لوگ سکوپا ڈائونگ کر کے آبی حیات کو اور قریب سے دیکھنے کا مزہ لیتے ہیں دوستو چڑنا آئسلینڈ پہلے پاکستان نیوی کے ذریعے فائرنگ کی حدود کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا لیکن اب اسے سکوپا ڈائونگ کے لیے فیوریڈ قرار دے دیا گیا ہے کیونکہ اس جزیرے کی سراؤنڈنگ میں وسیع بماننے پر مختلف قسم کی سمندری حیات موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ کراچی میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین پیکنک سپورٹ ہے دوستو آخر میں بس یہی کہوں گا یہ حکومت پاکستان کو شمالی علاقہ جات کے ٹوریزم کے ساتھ ساتھ سمندری ٹوریزم پر بھی گھوڑ دینا چاہیے دوستو اگر آپ میں سے کسی نے چڑنا آئسلینڈ کا وزٹ کیا ہے تو کمیٹ بوکس میں اپنا ایکسپریئنس ضرور شیئر کیجئے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمیٹ بوکس میں اپنے قیمت رہے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ